جب ہم میں سے کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب تین آیتیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ کونسی آیتیں ہیں؟ سورہ نسا کی پہلی آیت اس میں دیکھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے دوسری آیت سورہ آل عمران کی تیسری آیت سورہ احضاب کی تین آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تینوں میں نکاح کا لفظ بھی نہیں آیا تینوں میں اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا کیوں؟ شوہر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک زندگی کی ایک نئی پاری شروع ہونے جا رہی ہے تم جس عورت کے ساتھ شادی کر رہے ہو تم اس کے ساتھ جو رشتہ نبھانے جا رہے ہو اس میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرور ہے اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں تم نے اپنی عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اگلی بات کتنی خطرنات بات کہی اللہ کے رسول نے ایک عورت ہمارے لیے حرام ہے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے اس کو چھو نہیں سکتے اور وہی مولوی صاحب نے تین آیتیں پڑھ دی قبول کرا لیا اب وہ عورت سر سے پہر تک ہمارے لیے حلال ہو گئی کونسی چیز اس میں راستے میں آئی اللہ کا کلام اللہ کے رسول اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر تم نے اپنی بیویوں کو اپنے لیے حلال کیا ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا اس بات کو مت بھولو اس لیے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو میرے پیارے بھائیوں ایک حدیث میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاو اور جو تم پہنو وہ اس کو پہناو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وانا خیرکم لے اہلی اور میں تمہیں اپنے اہل و آیال کے لیے سب سے بہتر ہوں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے